اب میں اپنے ایک اور مہمان خطیف جو زہدپور سے تشریف لائیں وہ بھی آ کے یہاں مختصر لفظوں میں احتراج درت کرائیں گے جناب مولانا ساجت صاحب زہدپوری ان سے میں گذارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا ادھار کریں احلی جناب مولانا جناب ساجت صاحب قبلہ زہدپور بسم اللہ الرحمن الرحیم فزان محترم فراغین جلسہ اور سامعین ظاہر سے بات ہے کہ آج آپ جس غصے کا اظہار کرنے کے لئے یہاں آئے ہیں وہ آپ بجانب ہیں لیکن چونکہ میں 18 سال تک برابر سعودی میں رہا اور اللہ کا شکر ہے کہ ہر سال عمرے کے لئے جاتا رہا تو میرے دل سے پوچھئے کہ جب میں جنت البقی پہنچتا تھا تو کیا حال ہوتا تھا وہ نجیس بادشاہ کہ جو وقت کے ناجائز حلیفہ بنے بیٹھے ہیں ان کے تو لا جواب محل ہے لیکن جو کائنات کا رحمت اللیل عالمین ہے اس کی بیٹی کے لہت آگ بی بیران ہے آپ سوچیں یہ دنیا کا ایک اجاب عالمیہ ہے اور کتنی منحوس حرومت ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو کوئی بھی مذہب ہو اپنے رہبروں اپنے پوروجوں کی اگر کوئی اگر کوئی جگہ ہوتی اس کی حفاظت کرتی ہے اور اس کا اچھا تعمیر کر کے اس کو محفوظ کرتی ہے کہ دنیا آ کے دیکھیں کہ یہ ہمارے والوں کی مارتے ہیں لیکن یہ آل سعود وہ منحوس اور شیطانی حکومت ہے کہ جو نام سے تو رسول کو مانتی ہے لیکن حقیقت میں نہیں مانتی ہے اگر حقیقت میں مانتی ہوتی تو پھر رسول کی بیٹی کی لہت کو ویران نہ کیا ہوتا اور میری تو کئی بار وہاں مباعثہ بھی ہوا متووں سے اور وہ اتنے بڑے جاہل ہیں کہ ان کو یہ نہیں معلوم بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ اس قبر میں اب کچھ نہیں ہے شاید ان کو یہ نہیں معلوم کہ نہ رہنے والے اور ہوتے ہیں قیامت تک موجود رہنے والے اور ہوا کرتے ہیں بدبخت ہے وہ حکومت اور میں نے تو جنت الباقی کے اندر تخریر کیا تھا قریب چالیس پچاس لوگ تھے لیکن مولا کے نہیں حفاظت کیا ورنہ گرفتار ہو گیا ہوتا میں نے وہاں ایک جملہ کہا تھا جس نے پاکستانی متوہا تھا جس نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ شر پچا جو ہے پھیلا رہے ہیں میں نے اس سے کہا تھا شر نہیں پھیلا رہے ہیں بلکہ جس مظلومیت کو تم چھپا دینا چاہتے ہو ہم اسے اجاگر کرنا چاہتے ہیں تو اس لئے عزیزان محترم جب جب ہی شہزادی کے یاد میں کہیں جلسہ ہو تو ہمیشہ یقجہ ہو جانا چاہیے اختلافات بھلا دینا چاہیے اس لئے کہ ظاہر سے بات ہے یہ شہزادی وہ ہے جس کے استقبال میں رسول کھڑے ہو جاتے تھے کیا کائنات میں کسی کو ایسی بیٹی ملی ہے لیکن اللہ برشاہ ہے بس ایک جملہ سلے اور زمت تمام اس لئے شہزادی نے یہ فرمایا تھا سبت اللہ یا مسائب میرے اوپر وہ مسائب پڑھے کہ اگر دنوں پہ پڑھتے رات حقیقت یہ نہ زندگی میں آرام سے رہنے دیا نہ بعد شہادت قبر میں آرام سے رہنے دیا بس اس کا بہتینی ازار تازیت یہ ہے کہ جب بھی شہزادی یاد آئے تو ہمیں دعا کرنا چاہیے پروردگار جلد سے جلد وہ دن آئے کہ آل سعود کی حکومت نے استنابوت ہو جائے اور شہزادی کا روزہ تعمیر ہو جائے سلام